ہلو ویلکم ٹو لیگل اویرنیس ویب سیریز پچھلے ایک مہینے میں تبلیغی جماعت کو لے کے جس طریقے کی میڈیا میں بحث ہوئی کرونا وائرس کی کانٹیکسٹ میں اور ان کو ایک ویلن کی طرح پیش کیا گیا اسے کرونا جہاد کہا گیا کرونا ٹیررزم کہا گیا جس طریقے سے سرکار بھی اب کہہ رہی ہے کہ وہ ریلیجس لائنز پر ڈیکن کرانیکل کی ریپورٹ کے مطابق میپنگ کرے گی کرونا وائرس کے سپریٹ کا اس کی دبلو ایچوں نے اور کئی کرٹیکس نے بڑا اس کا کرٹیسزم کیا ہے کہ کسی ایک مرز کو ڈیل کرنے میں اس طرح کی کمیونل اپروچ سائی نہیں ہے اب مہاراشتہ میں جو دس انڈونیشنز ارسٹ ہوئے تھے چارجز پہ کرونا وائرس کے سپریٹ کے اور اس میں بہت سیریس چارجز قلپی بل ہومی سائیڈ 304 اور اٹم ٹو مرڈر 307 بھی جوڑ دیا گیا تھا ان سب کے سب کو وہاں کے ایڈیشنل سیشن جج نے بیل دے دی ہے یہ لوگ ڈاؤن کوٹ نمبر 4 ہے اور یہ بندرہ پولیس اسٹیشن کا ماملہ ہے میں آپ کو اس بیل کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ بیل کیوں دی گئی لیکن دیکھئے لیگل اویرنیس ویب سیریز میں ہم آپ کو ٹائملی لاؤ جو ریلیونٹ ہے اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو کیا چارجز ان لوگوں کے اوپر تھے یہ دیکھئے میں نے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ اپلیکیبل لاؤز کا ویڈیو پانچ مارچ کو بنا دیا تھا اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ سیکشن ڈو سکسٹی نائن کیا ہے ٹو سیونٹی کیا ہے ون ایٹی ایٹ کیا ہے اپیڈی میک ڈیزیز ایک کیا ہے یہ ساری باتیں اس میں آ گئی تھی دیکھئے زرہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لاؤز میں کیا پرویجنز ہیں تو انڈین پینل کورٹ جو ایٹین سکسٹی کا لاؤ ہے انگریزوں نے بنایا ہے اس میں دیکھئے پورا ایک چیپٹر ہے چیپٹر فورٹین of offences affecting public health safety convenience decency and morals اور دو سیکشن ہیں اس کے جو public health کے بارے میں ہیں سیکشن 269 whoever unlawfully اور negligently does any act which is and which he knows or has reason to believe likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with fine or with both یعنی ہم جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ سکرامک case جو ہیں ان cases میں اگر آپ negligent ہیں اور آپ unlawfully کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ جانتے ہیں یا آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کرنے سے یہ infection پھیل جائے گا اور اس سے life کو خطرہ ہے تو آپ کو چھ مہینے کی سزا ہوگی یا fine ہوگا یا دون ہوگی یہ ایک cognizable offense ہے زمانت مل جائے گی آپ کو billable offense ہے دوسرا اس میں اور ایک magistrate اس کو try کرے گا non-compoundable offense پھر سیکشن 270 ملغمت act likely to spread infection of diseases dangerous to life whoever malignantly does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both if you spread to knowingly jain buch to then now you more than two years to fine or two things will go quarantine means that you have movement to have and this section 271 is which you say that if you to jain buch that you have get ship or aircraft on اوپر کہیں اور شور پہ اور یہ چاہتی ہے سرکار کے یہ مرض نہ پھیلے اور آپ نے سرکار کا قویرنٹائن کا آرڈر جو ہے وہ عوبے نہیں کیا تو چھے مہینے کی سزا ہوگی اور فائن ہوگا اور بہت آپ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس سے لوگ کچھ اٹلی سے پیسنجر آئے ان کے کانٹیکٹ میں آگئے کچھ اور لوگ جو چائنا سے آ رہے تھے ان سارے لوگوں کو ہمارے یہاں قویرنٹائن کر دیا گیا ہے کہ اب چودہ دن تک وہ کسی سے نہیں ملیں گے اب اگر کوئی اس طرح کے کسی بھی آرڈر کا وائلیشن کرتا ہے تو اسے سیکشن 271 کے تحت جو ہے وہ سزا ہوگی اور ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ سیکشن 188 آف IPC بھی اس میں آ جا رہا ہے کیونکہ کسی پبلک سرونٹ نے کوئی آپ کو آرڈر دیا اور آپ نے وہ آرڈر نہیں مانا تو اس میں بھی چھے مہینے کی سزا ہے اور فائن ہے اور ایک ہزار روپے کا جرمانہ ہے ایک اور لاؤ اس میں میں آپ کو بتا دوں یہ ہے اپیڈیمک ڈیزیزز ایکٹ یہ 1897 کا لاؤ ہے اس کا پرپس بھی تھا پریونشن آف سپریڈ آف ڈینجرس اپیڈیمک ڈیزیزز اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے پلیگ وغیرہ کے ہوتے رہتے تھے معاملات اور اس میں سرکار کو یہ رائٹ تھا کہ وہ اس میں بھی اس کو پھیلنے سے روکے اور جو اس کا وائلیشن کرے گا اس کے لیے اس میں لائیبیلیٹی تھی آپ کو یہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ انگریزوں نے جو انڈین پینل کورٹ بنائی ہے اس میں یہ ایک نیگلیجنٹلی سپریڈ آف ڈیزیز انفیکشیز ڈیزیز کی بات ہو رہی ہے ہمارے یہاں میڈیا نے جس طریقے کی irresponsibility دکھائی اور جس طریقے کا communal attitude دکھایا اس کے نتیجے میں additional charges لگا دیئے گئے culpable homicide کے مولانا ساتھ پر بھی لگا دیئے گئے اب اس طرح کی ریپورٹس آ رہی ہیں پولیس کی کہ وہ جو ایک آڈیو مولانا ساتھ کا جس کے basis پہ سب ف آئی آر وغیرہ ہوئی تھی وہ doctor تھا بعد میں جب بڑی پولیس کی کرکری ہوئی تو پولیس نے کہا نہیں نہیں یہ انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ جو ہے یہ غلط ہے اور ایسی بات نہیں ہے لیکن انڈین ایکسپریس نے کہا ہے کہ ان کی ریپورٹ سہی ہے دیکھیں کرمنل معاملات میں benefit of doubt ہمیشہ accuse کو ملتا ہے میرے mind میں بالکل بھی doubt نہیں ہے کہ مولانا ساتھ کو یا کسی اور کو تبلیغی جماعت کے معاملے میں culpable homicide یا attempt to murder میں سزا ہو پائے گی یہ جو ٹی وی anchors بیٹھے ہوئے ہیں ان کی law کی understanding تو بہت کم ہے ان کو criminal law کی بالکل بھی understanding نہیں ہے میں نے آپ کو دیکھئے ان laws کے دوران بھی یہ بات بتائی تھی کہ mens rea یا guilty mind guilty knowledge یہ essence ہے اس طرح کے جرائم کے لیے آپ نے جب تک کسی کی death intent نہیں کی intention کا مطلب یہ کہ آپ کا purpose یہ تھا کہ کسی دوسرے آدمی کی death ہو جائے knowledge کا مطلب یہ یہ کہ آپ aware تھے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے consequences یہ ہوں گے 270 میں اور higher degree of mens rea کی بات ہو رہی ہے malignantly کی کہ آپ نے یہ کام malice کے تحت کیا ہے اور یہی وہ purpose اور result ہے جو accuse intent کرتا ہے یہ بات بالکل بھی ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ ایسا مولانا ساتھ کا intention تھا یا انہیں knowledge تھی کہ انہوں نے knowingly کسی کی death کرا دی ہو یا knowingly یہ disease spread کرا دیا ہو اس لیے mens rea ثابت نہیں ہوگا اور جب mens rea ثابت نہیں ہوگا تو پھر ان cases میں conviction کرنا almost impossible ہوگا یعنی کوئی یہاں پر نظر نہیں آ رہا کہ جب بالکل سب معاملہ 24-25 کے آس پاس تک ہو رہا ہے تب یہ لوگ وہاں جمع نہیں ہوئے یہ پہلے سے جمع تھے جب جمع ہوئے تھے جمع ہونا منع نہیں تھا prohibited نہیں تھا religious congregation منع نہیں تھا اس religious congregation کے بعد یہ لوگ وہاں پر stranded رہے پولیس پولیس جو ہے وہ بڑی سخت نگاہ رکھتی ہے مرکز تبلیغی جماعت پر کہ یہاں پر تبلیغی جماعت کے لوگوں سے کوئی ایک unintentional mistake ہو گئی ہے یہ unintentional mistake اس لیے ہوئی کہ ان کی یہ belief تھی مولانا ساتھ کی کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہیں مسجد میں ہیں تو آپ سے یہ بیماری چلی جائے گی آپ ذرا سوچئے کہ یہ belief غلط ہو سکتی ہے بہت سی religious blind belief superstitions پہ بیز نے کیونکہ lockdown ہے تو وہ لوگ اندر رہے گئے اب ان کے سلسلے میں اتنی زیادہ غلط باتیں میڈیا میں کرنا اور پورا blame جو ہے کرونا وائرس پھیلنے کا ان پہ رکھ دینا میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہوگی اب ذرا یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ government of india کی کی advisory نہیں پہلے تو آپ سوچئے کہ جنوری سے لے کے march 3 تک 15 لاکھ لوگ باہر سے انڈیا آئے ان میں سے کتنے لوگ وائرس لے آئے گھروں پہ چلے گئے اب یہ advisory آئی ہے کہ ان سب کا test ہوگا کتنا ان میں سے لوگوں کا test ہوا ہمیں نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا بہت کم لوگوں کا test کر رہا ہے universal screening انڈیا نے 3 march کو شروع کی جو لوگ 13 سے 15 march کے لئے event کے لئے انڈیا آ رہے ہیں یعنی وہ 3 march کے بعد آئے یہ 200 لوگ جو مرکز میں چلے گئے کیسے چلے گئے ان کا airport پہ کیا test ہوا تھا immigration authorities نے airport پہ کیوں نہیں روکا تھا ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو march 8 کی بھی ہماری advisory یہ تھی کہ چائنا ایران korea italy اور japan لوگ نہ جائیں ہمارے یہاں جو لوگ affected areas سے آ رہے تھے ہم صرف انہی سے screening کر رہے تھے آپ یہ سوچئے کہ 16 march کو ایک ministry of health نے advisory جاری کی ہے آپ کے screen پہ وہ ابھی نظر آئے گی اس میں بھی دو بات ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ advisory 18 march سے چالو ہوگی اور اس میں یہ کہا تھا کہ compulsory quarantine ہوگا 14 دنوں کا ان passengers کا UAE سے قطار سے اومان سے اور کوئیت سے آ رہے ہیں اور دوسرے جو travelers European Union member countries سے آ رہے ہیں Turkey سے آ رہے ہیں England سے آ رہے ہیں ان کو prohibit کیا گیا 18 march میں یہ سمجھتا ہوں دیکھئے ویشنو دیوی میں بھی 400 لوگ اسی طرح stranded تھے ساکشی مہاراج نے 23 march کو مطرہ میں ایک event کر لیا اسی طریقے کا یہ ایک معاملہ ہے recklessness اس میں ہو سکتی ہے لیکن اس میں intention نہیں تھا آئیے اب ذرا اس جسے یہ 10 لوگ جو indonesian ہیں businessmen ہیں ان کی بیویاں housewife ہیں ان کے اوپر ہم نے charges وہی لگایا جو میں نے آپ کو بتایا تھے section 188 269 270 لیکن یہ additional charges culpable homicide attempt to murder لگا دیا گیا اس کے علاوہ وہی epidemic diseases act کے charges مہاراشتہ covid 19 rules 2020 violation foreigners act section 51 of national disaster act 2005 اور یہ FIR ہوئی باندرہ police station کے کہنے پر یہ لوگ india آئے ہیں 29 february 2020 کو اور 2nd march 2020 کو اور یہ 10 کے 10 لوگ جو ہیں انہوں نے ڈلی چھوڑ دی ہے 7th march کو آپ یہ دیکھیں گے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 18 march تک پوری طرح travel restrictions نہیں تھی پوری طرح screening نہیں ہو رہی ہے یہ لوگ آئے ہیں اور ڈلی سے Mumbai چلے گئے ہیں لیکن ہم نے ان کے اوپر الزام لگا کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ دس لوگ کرونا وائرس کو spread کرنے کے لیے کسی طرح بھی responsible ہیں ہم انہیں جیل میں رکھے ہوئے ہیں جبکہ ان سب کے دس کے دس کے ٹیسٹ نگیٹیو ہوئے ہیں اور وہ ہی جج نے کہا ہے کہ جس کا اپنا ٹیسٹ نگیٹیو ہے وہ کیسے کرونا وائرس کو spread کرے گا یہ اس طرح کی میڈیا کی وجہ سے پولیس بی 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 چاری جو ہے وہ پرو ایکٹیو لی ان فلوی ان فلوی چیزوں کو پرسو کرتی ہے اس سے دیش کے کرمیل جسٹس سسٹم کی گلوبل بیزتی ہوتی ہمارے ہر دیش میں بزنس انٹریسٹ ہمارے وہ بزنس انٹریسٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں کیا راشت کے بزنس انٹریسٹ ایفیکٹ ہونا انٹی نیشنل ایکٹ نہیں ہے کوٹ نے صاف طور سے کہا کہ یہ سب کے سب ویلیڈ پاسپورٹ پہ آئے ہیں سب کے سب ویلیڈ ویزا پہ آئے ہیں اور اسی لیے ان کو بیل دے دی گئی ریگولر بیل دے دی گئی سیکشن 439 of CRPC کے تحت 25000 کے بانڈ پر اور کوٹ نے یہ کہا کہ یہ اپنے پاسپورٹ جمع کرا دیں اور انویسٹیگیشن ہوگا اور جہاں پہ یہ لوگ جو اپنا ایڈریس جس طرح کا کمیونالزم دکھا کر ایک پوری کمیونٹی کو ایک پوری جماعت کو ڈیمونائز کیا ہے اس سے کوئی فائدہ دیش کا نہیں ہوا ہے یہ سوچئے اگر تبلیغی جماعت کے بھی 4 5 7 10 میمبر بھی اگر ریسپونسبل ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں جتنے فورینرز آئے تھے وہ سب ریسپونسبل ہیں یہاں 1500 لوگ جتنے موجود تھے تبلیغی جماعت مرکز میں وہ سب قسم موجود ہیں آپ کو یہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی میں نے دکھا دیا ہے پچھلی بار بھی نینڈیڈ میں لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو ابھی پہنچایا گیا ہے اپریل میں اور ان میں سے بہت سے لوگ انفیکٹیڈ رہے پنجاب میں ان میں سے کتے لوگوں کے اوپر کیس ہوا کئی اور جگہ اس طرح کے لوگ پھنسے ہوئے تھے اسی طرح یہ تبلیغی جماعت کے مرکز میں کچھ لوگ پھنس گئے تھے جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم نہیں نکل پائے میں یہ چاہیے سماج کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے یہ جو اس وقت کا گوڑی میڈیا ہے یہ بلکل میڈیا کے جو اتھکس ہیں ان کے خلاف ہے لیگل اویرنیس ویب سیریز آپ کو پسند آتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ فیس بک پر ٹویٹر پر ہمیں لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو وائیڈلی شیئر کریں ہم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں جیسے ہی ہم نیا ویڈیو بنائیں گے آپ کو اس کی جانکاری مل جائے گی اور اب ہم نے لیگل اویرنیس کے نام سے گوگل ایپ 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 بنا